آج ہم ڈسکس کریں گے نان وربل کے بارے میں اگر یہ کلاس آپ نے لے لی آج کی کلاس سیفنٹی پرسن وربل آپ کا ایسی لی کلیر ہو سکتا ہے تو کافی ٹاپکس اس میں ہم ڈسکس کریں گے جس میں آڈ من اوٹ ہوگا انیلوگی والے ہوں گے پیٹرین کریں گے سیریز کریں گے تو یہ ٹاپکس کلاس آپ نے آخر تک لینی ہے تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے تو سب سے پہلا ٹاپک ہم ڈسکس کرتے ہیں آج جو کہ ہم نے وربل میں بھی ڈسکس کیا تھا وہ یہ جی آٹ ون اوٹ یعنی کہ آپ کے پاس چار چیزیں ہوں گی اس میں سے ایک ڈیفرنٹ ہوگا اب جو ڈیفرنٹ ہوگا وہی آپ کے پاس آنصر ہوگا for example دیکھیں اس میں سے ایک یہ ہے one two three four five کون سے ڈیفرنٹ ہوگا پہلے میں بھی آپ کے پاس تین لائن ہے ایک دو اور تین اس میں بھی تین لائن ہے اس میں بھی تین لائنز ہے آپ کے پاس اس میں بھی تین ہیں اور یہ جو آپ کے پاس ہے پہلا والا اس میں آپ کے پاس چار لائنیں تو یہ باقیوں سے ڈیفرنٹ ہے اگر ڈیفرنٹ ہے تو یہی آپ کے پاس انسر ہوگا دوسرا ہم کرتے ہیں جی اس میں دیکھیں آپ کے پاس کافی کسٹین ریز میں پہلا آپ دیکھیں کون سے اس میں ڈیفرنٹ ہوگا یہ دیکھیں یہ بھی اس طرف جا رہے ہیں یہ بھی اس طرف یہ بھی اس طرف یہ والا بھی اس طرف یہ اس طرف ہے تو یہ باقیوں سے ڈیفرنٹ ہے اور یہی آپ کے پاس آنسر ہوگا نیچے دیکھیں یہ باقیوں سے ڈیفرنٹ ہے تو یہی آپ کے پاس آنسر ہوگا یہ بھی باقیوں سے ڈیفرنٹ ہے یہی آپ کے پاس آنسر ہوگا باقی دیکھیں باقیوں کے کارنرز پہ آپ کے پاس لائنز ہے یہاں پہ دیکھیں کارنرز پہ سب کے لیکن ادھر دیکھیں اس میں درمیان میں ہے اس میں بھی کارنرز پہ اس میں بھی کارنرز پہ تو یہ والا two آپ کے پاس answer ہوگا five میں دیکھیں باقی سب lines اس کے اندر ہیں ادھر سے دیکھیں یہ باہر تو یہ آپ کے پاس different ہوگا یہ دیکھیں آپ اس میں سے کون سا different ہوگا اس میں سے تین والا آپ کے پاس different ہوگا کیسے ہوگا یہ دیکھیں یہ بھی fill ہے یہ بھی fill ہے یہ والا بھی fill ہے یہ باقی say میں یہ ان سب سے different ہے یہ different ہے یہی آپ کے پاس اس کا answer ہوگا یہ پہلا topic ہے ابھی ہم پہلا کر رہے ہیں دو سوال اس کے رہے ہیں اس میں دیکھیں کون سا different ہوگا اب دیکھیں یہ بھی ادھر تک ہے اس میں lines اس میں بھی دیکھیں half ہے اس میں بھی half ہے لیکن دیکھیں یہ complete line یہ باقیوں سے different ہے یہی آپ کے پاس answer ہوگا آخری سوال دیکھیں اس topic کا پھر آپ کے پاس پہلا topic ہو جائے گا آپ کا اس میں دیکھیں آپ کے پاس کون سا different ہوگا تھوڑا سا آپ سوچیں یہ دیکھیں یہ بھی double ہے یہ بھی double ہے یہ بھی double ہے یہ بھی double ہے یہ دیکھیں یہ double نہیں ہے تو یہ باقیوں سے different ہے اور اگر یہ different ہے تو یہی آپ کے پاس answer ہوگا یہ آپ کا clear ہوگی ہے جی پہلا topic ابھی ہم topic number two کی طرف جاتے ہیں ابھی آپ پہلے یہاں پہ concept سمجھیں واقعی آپ کو notes ملیں گے جو notes آپ کو دیے جائیں گے وہی notes آپ کو آگے آئے گا پہلے آپ یہاں پہ concept کو سمجھیں کہ کس قسم کے سوال آئیں گے topic number two ہم کرتے ہیں جی جو کہ ہے series کا اس میں ایک series چل رہی ہوگی اور اسی series کو آپ نے آگے continue کرنا ہے series کسی بھی type کی ہو سکتے ہیں جیسے آپ نے کیا تھا وربل میں کہ one three five seven آگے کے آئے گا نائن آئے گا یہ وربل والا تھا ابھی non-verbal میں series کیا ہوگی one دیکھیں نیچے دو والا دیکھیں اوپر تین والا دیکھیں یہاں پہ نیچے four والا دیکھیں یہاں پہ اوپر بھی five میں کون سا آنا چاہیے five آنا چاہیے اور نیچے تو یہ بھی نہیں ہو سکتا 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 یہی آپ کے پاس next دیکھیں اس میں کون سا ہوگا اس میں ہے five four three two اس میں کیا آئے گا اب دیکھیں یہاں پہ آپ کے پاس ہے جی black یہاں پہ آپ کے پاس ہے red پھر آپ کے پاس black ہے یہاں پہ پھر red ابھی کیا آنا چاہیے black آنا چاہیے تو one تو ایک یہ بھی ہے ایک یہ بھی ہے یہ والا آپ کے پاس answer ہوگا ٹھیک ہے یہ آپ کے پاس ایک series بن رہی ہے اسی کو آپ آگے continue کریں گے یہاں پہ دیکھیں یہ ایک اور series بن رہی ہے اس کو آپ دیکھیں کیا ہوگا یہاں پہ پہلے دیکھیں اوپر یہاں سے دھوپل ہے یہ rotate ہو گیا یہاں پہ آ گیا پھر rotate ہو گیا یہاں پہ پھر rotate ہو گیا یہاں پہ ابھی rotate ہو گا اس طرح سے یہ ہوگا تو option number one آپ کے پاس correct ہوگا ٹھیک ہے اس میں یہ series چل رہی ہے نیچے دیکھیں اس میں کیا series ہوگی دیکھیں یہ نیچے ہے گڑی کے حساب سے دیکھیں چھے نو بارہ اس حساب سے آپ دیکھیں یہ نیچے چھے پہ یہ ادھر آ گیا جی تین پہ لیکن یہ باہر ہے اب اوپر بارہ پہ آ گیا لیکن یہ اندر ہے یہ نو پہ آ گیا باہر ابھی نیچے چھے پہ آنا چاہیے اندر ہونا چاہیے اور یہ والا structure ہونا چاہیے پہلے یہ والا آتا ہے پھر یہ پھر یہ پھر یہ ابھی دوبارہ سے یہ والا آئے گا دیکھیں یہ والا آپ کے پاس انصر ہوگا یہ دیکھیں دوبارہ سے گڑی کے حساب سے دیکھیں یہ ہے جی تین کی طرف پھر ہے چھے کی طرف ابھی اس طرف ہے رو ابھی اوپر ہونا چاہیے تو اوپر کون سا والا ہوگا اے بھی نہیں ہو سکتا یہ بھی نہیں ہو سکتا ابھی ایک آپ کے پاس یہ ہے ایک آپ کے پاس یہ ہے اس میں سے کون سا ہوگا تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کس کا یہاں پہ دیکھیں اس میں سے کیا آئے گا ایک سیریز ٹرنری ہے باہر دیکھیں باہر آپ کے پاس کتنے کارنرز ہیں چھے کارنرز ہیں اس کے اندر آپ دیکھیں اندر کتنے ہیں پانچ اس میں باہر پانچ ہیں اندر چار ہوں گے باہر چار ہیں اندر تین ہیں اب باہر تین ہونے چاہیے در دو ہونے چاہیے تین کس میں ہیں باہر تین آپ کے پاس اس میں بھی نہیں ہیں اس میں باہر تین ہے لیکن اندر بھی تین ہے یہ بھی نہیں ہو سکتا یہ بھی نہیں ہو سکتا یہ آپ کے پاس اثر ہوگا یہ دیکھیں جی اس میں بھی ایک سیریز بن رہی ہے سیریز کیسے ہیں دیکھیں آپ پہلے دیکھیں نیچے ہیں ایک دو ہے اوپر کی طرف تین ہے نیچے کی طرف چار ہے اوپر کی طرف پانچ ہونے چاہیے نیچے کی طرف یہ بھی نہیں ہو سکتا یہ بھی نہیں ہو سکتا یہ بھی نہیں ہو سکتا یہ بھی یہ آپ کے پاس آنسر ہوگا نیکسٹ آپ دیکھیں اس میں سے کون سا ہوگا روٹیٹ ہو رہے تو روٹیشن کیسے ہو رہی ہے دیکھیں آپ نیچے پھر اس طرف پھر اس طرف پھر اوپر اس طرف نیچے ادھر ہوگا ادھر تو آپ اس طرح ہونا چاہیے کون سا ہوگا یہ والا آپ کے پاس آنسر ہوگا اس میں دیکھیں اس میں بھی سیریز ہے یہاں پہ پھر اس میں آگئے پھر ادھر آگئے ابھی ادھر اس میں ابھی کون سا آنا چاہیے یہ والا آپ کے پاس آنسر ہوگا یعنی پہلے ادھر نیچے پھر ادھر پھر ادھر تو ابھی ادھر آنا چاہیے یعنی یہ والا آپ کے پاس آنسر ہوگا یہ دیکھیں دو ٹاپکس آپ نے کر لیے ایک آپ نے کر لیے جی سیریز کا ایک آپ نے کر لیا ایک ٹوپک یہ ہو گیا آپ کا ایک سیریز کا ہو گیا ہے ابھی نمبر تین ہم کرتے ہیں جی انالوگی کا اس میں دیکھیں انالوگی میں اس طرح سے ہوگا کہ ایک آپ کو دیا ہوگا انہوں نے دوسرا اپنے خود کرنے فور ایکزمپل یہ آپ کو دیا ہے گیون ابھی یہ آپ کے پاس خالی تھا آگے جا کے انہوں نے اس کو فل کر دیا ہے تو یہ آپ کے پاس خالی ہے آگے اس کو جا کے آپ فل کریں گے یہ آپ کے پاس انصر ہوگا یہ دیکھیں یہ آپ کے پاس خالی تھا آگے دکھ سے تو یہ دیکھیں یہ ایک سٹرکچر تھا اس میں آگے اس طرح سے کر دیا ہے آگے اس میں بھی اس طرح سے ہوگا یہ آپ کے پاس ہوگا اس میں روٹیٹ ہو رہا ہے اوپر کی طرف یہ بھی روٹیٹ ہوگا تو یہ ہوگا آخری والا بھی دیکھیں باہر والا فل ہوگیا ہے اس میں بھی باہر والا فل ہوگا ٹائم کم ہونے کی وجہ سے میں جلدی جلدی کروا رہوں سکرین شاٹ اس کا آپ لے سکتے ہیں اور اس کو آگے آپ پھر خود کر سکتے ہیں دیکھیں اس میں کیا ہوگا ایک آپ کو given ہے دوسرا آپ نے خود کرنا ہے آپ کے پاس اس طرح کی structure ہے اس میں سے انہوں نے یہ والا اوپر والا اٹھا دیا ہے آگے آپ کو دے دیا ہے اب اس میں سے اوپر والا آپ نے اٹھانا ہے کون سا ہوگا یہ نہیں ہو سکتا یہ بھی نہیں ہو سکتا یہ بھی یہ آپ کے پاس انصر ہوگا یہ دیکھیں آپ یہاں پہ ایرو آپ کے پاس ادھر ہے ادھر دیکھیں یہی ایرو اوپر کی طرف ہے ابھی یہاں پہ کیا ہوگا یہاں پہ ایرو آپ کو یعنی آگے والا تو ادھر ہے نیچے والا ادھر ہونا چاہیے یہ والا آپ کے پاس انصر ہوگا یہ دیکھیں جی اس میں کیا ہوگا اس میں آپ کے پاس دو آپ کو دیئے گئے ایرو اس طرح سے ہیں پھر اگلے میں اس کے اپوزٹ آگئے یعنی دو اس طرح سے تھے اگلے میں اس کے اپوزٹ آگئے ابھی ایک آپ کو اس طرح سے گون ہے اس کا اپوزٹ آئے گا یہ والا آپ کے پاس انصر ہوگا تو یہ آپ کے پاس انصر ہوگا یعنی اس میں اس طرح سے ہوگا کہ ایک آپ کو گون ہوگا دوسرا آپ نے خود کروے ہیں کہ اس میں کیا ہو رہا ہے یہ دیکھیں اس میں کیا ہو رہا ہے پہلے کو آپ دیکھیں گے یہاں پہ یہ دوک انہوں نے سالف کیا ہو یہ آپ نے خود کرنا ہے یہاں پہ دیکھیں اس میں کیا ہے اس میں آپ کے پاس اندر ہے جی ٹرائنگل باہر ہے ترکل اندر تھا وہ باہر آگئے باہر ٹرائنگل ہوگئے اندر سرکل اب اس میں باہر کیا ہے سرکل اور اندر ہے جی سکوئر اب جو باہر والا ہے سرکل وہ اندر جائے گا اور یہ جو اندر والا ہے یہ باہر آئے گا اس طرح سے یہ یہ دیکھیں اس میں کیا ہو رہا ہے اس میں دیکھیں کہ آپ کے پاس ایکسپیکٹر درمیان سے یہ والا جنہیں تو آگے انہوں نے ختم کرنے گی ہے تو یہ بھی آپ کے پاس سے درمیان بھی یہ والا جو ہے ایک آپ ختم کریں گے تو کونس آپ کے پاس آنسر ہوگا یہاں پہ آپ کے پاس یہ نہیں بلکہ دونوں آپ نے ختم کرنا ہے یہ والا بھی ختم کرنا ہے سارا ختم ہو گیا ہے ابھی یہ آپ کے پاس ختم ہو جائے گا یہ آپ کے پاس اس کا انصر ہوگا ابھی دیکھیں آگے یہ آپ کے پاس آخری ہے جی یہ koncept پھر آپ کے یہ بھی کلیر ہو جائے گا جس میں سے کس طرح سے دیکھیں یہ آپ کے پاس ہے آگے جو باہر والا تھا وہ اوپر جائے گا اور فل ہو جائے گا اب یہ جو ہوگا یہ باہر والا اوپر جائے گا یعنی سرگل اوپر جائے گا فل ہو جائے گا اور ٹرائنگل جو ہوگا وہ نیچے آ جائے گا تو اس طرح سے اس کو آپ نے کرتا ہے یہ آپ کے ہوگے جی تین ٹاپکس ابھی ہم آگے جاتے ہیں یہ تو صرف آپ کے لیے ایک ڈیمو ہے کہ کس طرح سے ہماری کلاسز ہوتی ہے اگر آپ لوگ انٹرسٹڈ ہوتے ہیں تو پھر آپ کے ساتھ یہ نمبر میں اچھی ہے اگر آپ کلاسز لینے کے لیے انٹرسٹڈ ہیں اسی ورسپ نمبر پہ ہم سے رابطہ کریں گے کمپلیٹ آپ کو نوٹس دیں گے جو نوٹس آپ کو ملیں گے وہی نوٹس آپ کو آئیں گے ٹیسٹ میں وربل کے بھی نان وربل کے بھی اور اکیڈیمک کے بھی اگر پچھلے کورس کے بارے میں میں آپ کو بتاؤں تو ایٹی پلس فرنٹس نے ہمارے انیشل ٹیسٹ بھی پاس کیا اور انیشل انٹرویو بھی وہ کس وجہ سے پاس کیا پورے پاکستان میں کسی بھی اکیڈمی میں ہفتے کو یا اتوار کو کلاس نہیں ہوتی ہماری ہفتے کو بھی ہوتی ہے اتوار کو بھی ہوتی ہے کسی قسم کا اس کو مسئلہ نہیں ہوتا یہاں پہ آپ کے ٹیسٹ ہوں گے وہی ٹیسٹ آپ کے ہوں گے جو کہ سوال ٹیسٹ میں ریپیٹ ہوں گے یہاں پہ آپ کو اگر ٹیسٹ میں مسئلہ ہوگا دوبارہ سے آپ کو بتایا جائے گا پھر آپ کو سمجھ نہیں آئے گی پھر آپ کو بتایا جائے گا تو جب آپ آگے جائیں گے کسی قسم کا مسئلہ نہیں ہوگا اور ابھی سے آپ انگلیش سپیکنگ کی بھی پریکٹس کر دیں کیونکہ بہت امپورٹنٹ ہی ہے بہت سارے بچے اس سے میں ریجیکٹ ہو جاتے ہیں کس وجہ سے پتا نہیں ہوتا کہ اس سے میں ہم نے کیا کرنا ہے کیسے کرنا ہے تو ہم آپ کو کمپلیٹ بتائیں گے کیا آپ کریں گے کیسے آپ نے کرنا ہے اب نیچے دیکھیں یہ ہے جی پیٹرن اب اس میں سے آپ کے پاس ایک خالی جگہ یہ خالی جگہ ہے اس میں سے کون سا والا ڈائیگرام یہ آئے گا یہ آئے گا یہ کون سا والا آئے گا تاکہ یہ کمپلیٹ ہو جائے تو ابھی آپ سوچیں پہلے یہاں پہ آپ کے پاس ہے یلو پھر آپ کے پاس یہ کلرز ہیں تو یلو پہلے میں ہے یہ نہیں ہے یہ بھی نہیں ہے اس میں ہے اس میں بھی نہیں ہے اس میں بھی نہیں ہے تو یہ آپ کے پاس انسر ہوگا نیکسٹ آپ دیکھیں یہ آپ کے پاس ایک اور سوال ہے اسی طرح کہا اب اس میں سے کیا ہوگا یہ والا ہو سکتا ہے بلکل نہیں ہو سکتا یہ ہو سکتا ہے بلکل نہیں ہو سکتا یہ بھی نہیں ہو سکتا اب چانسز بن رہے ہیں پہلے کے دوسرے کے یا سکس کے پہلا بھی نہیں ہو سکتے کیونکہ یہ جگہ خالی ہے تو یہ بھی نہیں ہو سکتا اب اس میں سے یہ بھی نہیں ہو سکتا کیونکہ اوپر والی جگہ پھر خالی ہو جائیں گی یہ آپ کے پاس انسر ہوگا ٹھیک ہے نیکسٹ ہم کرتے ہیں جی اس کو دیکھے آپ اس میں کون سوالہ ہوگا یہ ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا یہ ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا یہ بھی نہیں ہو سکتا یہ بھی نہیں ہو سکتا یہ ہو سکتا ہے یہ آپ کے پاس یہ ہو سکتا ہے تو اب اس پر سوچیں آپ کو پتا چل جائے گا کہ کون سا ہوگا دیکھیں یہ تو جگہ خالی ہے یہ بالکل نہیں ہو سکتا یہ آپ کے پاس آنسر ہوگا نیکسٹ آپ دیکھیں جی اس میں سے کون سا ہوگا سکرین شاٹ آپ لے لیں اس کا اپنے خود کرنے کوئی بھی مشکل نہیں ہے بہت آسان سوال ہے اب یہ دیکھیں اس میں آپ کے پاس اس طرح کیوں گے کہ پہلے میں دیکھیں آپ کے پاس ڈبل ایرو ہے اگلے میں دیکھیں ایرو آپ کے پاس سنگل ہے یہ اس کو ہم ایک پلین کا نام دے دیتے ہیں اس میں یہ پلین بھی موجود ہے ڈبل ایرو بھی موجود ہے سنگل ایرو بھی موجود ہے سنگل ایرو بھی ہے پلین بھی آپ کے پاس موجود ہے یہاں پہ ابھی کیا ہوگا یہاں پہ آپ کے پاس یہ جو ڈبل والا ایرو ہے یہ آپ کے پاس ہوگا یہی آپ کے پاس آنسر ہوگا تو کوئی مشکل نہیں ہے یہ بھی ایک اور سوال دیکھ لیتے اس کو دیکھیں اس میں سے کیا ہوگا دیکھیں یہ ایک سٹرکچر ہے آپ کے پاس ایک یہ ہے ایک یہ ہے اس میں دیکھیں یہ والا بھی موجود ہے یعنی یہ جو تھا یہ والا دیکھیں یہ اور یہ بھی موجود ہے اب یہ بھی موجود ہے یہ والا جو ہے یہ بھی موجود ہے یہاں پہ کون سمس ہے یہاں پہ آپ کے پاس ہوگا جی یہ والا یہ ہے تو انصر کون سا ہوگا یہ آپ کے پاس اس کا انصر ہوگا اب انیشل انٹرویو کے فارم پہ تھوڑا سا آتے ہیں فارم میں آپ سے پوچھا جائے گا جی آپ کے ہوئیس کے بارے میں آپ کے سپورٹس کے بارے میں جب آپ اپلائے کریں گے یہ چیزیں یہاں پہ بھی آپ سے پوچھی جائیں گی جب آپ اپلائے میں جائیں گے وہاں پہ آپ کچھ اور بتائیں گے فارم میں آپ نے کچھ اور لکھا ہوگا اپلائے کرتے پہ کچھ اور آپ نے لکھا ہوگا اس طرح سے آپ نے نہیں کرنا ہوں ہم اپنے سٹوڈنٹس کو ابھی سے بتاتے ہیں کہ آپ نے ہوبیز کیا لکھنی چاہیے آپ کو سپورٹس آپ کو کیا لکھنے چاہیے یہاں سے جب آپ تیار کریں گے اگر آپ ہوبیز میں لکھیں گے جی سپورٹ میں آپ لکھیں گے جی کرکٹ کرکٹ سے ریلیٹڈ آپ سے کیا سوال پوچھے جائیں گے ہوبی میں آپ لکھ رہے جی مورننگ واک اس سے ریلیٹڈ کیا سوال پوچھے جائیں گے کوکنگ آپ لکھ رہے ہیں پوکنگ سے ریلیٹڈ آپ سے کیا سوال پوچھے جائیں گے ہم آپ کو کمپلیٹ بتائیں گے کیا آپ نے بتانا ہے کیا آپ نے نہیں بتانا ہے یہ اتنا ایمپورٹنٹ نہیں ہے یہ فارم جتنا کہ ایمپورٹنٹ ہے آپ کا یہ سیکلوجیکل فارم اس میں آپ سے پوچھا جاتا ہے جی کہ کیا لوگوں کے بس کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے آپ سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ کی زندگی کا فیر کیا ہے اب بچہ کہتا ہے کہ مجھے پانی سے ڈر لگتا ہے مجھے آگ سے ڈر لگتا ہے اس طرح کی چیزیں آپ نے نہیں بتانی فوبیاز آپ کے نہیں ہونے چاہیے کیا ہونے چاہیے کیا آپ کو بتانا چاہیے کیا نہیں بتانا چاہیے ہم آپ کو کمپلیٹ تیاری کروائیں گے ہماری کلاسیں سٹارٹ ہیں تو یہ جو وٹسپ کا نمبر ہے اسی پر آپ ہم سے رابطہ کریں اس سے آپ نے کیسے لکھنا ہے کیا مسٹیک آپ نے نہیں کرنی دو ٹاپکس آپ کے ہوں گے اس سے کہ ایک انگلیش کا ہوگا ایک اردو کا ہوگا جو چیزیں آپ لکھیں گے اس سے ہی آپ کی سوچ دیکھی جائے گی کبھی بھی آپ نے تنقید نہیں کرنا کرپشن کا ٹاپک آتا ہے بچہ کہتا ہے جی کہ پاکستان کے بارے میں ہماری عدالتے اس طرح سے ہمارے پولیٹیشنز اس طرح سے ایک بچے سے میں نے پوچھا اس نے کہا کہ ہمارے ایڈیوکیشن ڈیپارٹمنٹ میں بھی کرپشن ہے ہمارے ہیلس میں بھی کرپشن ہے ہر ایک بچے اس طرح سے لکھ رہے اس سوچ کے ساتھ آپ جائیں گے تو کیسے آپ کو رکھا جائے گا تو ابھی اسے ہم آپ کی تیاری کروائیں گے انیشنل انٹرویو میں آپ سے کیا پوچھا جائے گا پوچھا جاتا ہے آپ سے انٹروڈکشن کے بارے میں پوچھا جاتا ہے ابھی سپورٹس کے بارے میں پوچھا جاتا ہے یہ آپ سے پوچھا جاتا ہے آپ کو کیوں سیلیکٹ کرنا چاہیے اور سب سے جو ایپورٹنٹ ہے وہ ہے انگلیش سپیکنگ ایک ٹوپک آپ کو دیا جائے گا جس میں آپ لوگ بات کریں گے اب بہت سارے بچے کیا کرتے ہیں بات نہیں کر سکتے وہاں پہ اگر آپ بات نہیں کر سکتے انٹرویو میں تو آپ کو آگے اسیس بی میں کیوں رکھا جائے گا اسیس بی کے لیے کیوں بھیجا جائے گا آپ کو اسیس بی میں کیا آپ لیکچریٹ میں بات کر سکیں گے نہیں کر سکتے گروپ ڈسکیشن میں کر سکتے نہیں کر سکتے کہ آپ کمانڈ ٹاسک دے سکتے ہیں نہیں دے سکتے تو آپ کو کبھی بھی ایسیس بی کے لیے ریکیمنٹ نہیں کیا جائے گا لہٰذا ابھی اس انگلیش پہ کام کریں یہاں پہ ہمارے جو سٹوڈنٹس ہوتے ہیں ڈیلی ان کو ٹوپک دیا جاتا ہے وہ یہاں پہ ٹوپک پہ بات کرتے ہیں جب وہ بات کرتے ہیں تو ان کی انگلیش ایمپروو ہوتی ہے جب باقی بچوں کو سنتے ہیں تو ان کے نولیج میں اضافہ ہوتا ہے آج میری طبیعت تھوڑی سی خراب ہے لیکن کلاس کا چونکہ آپ کو ٹائم دیا تھا تو کلاس مس نہیں کی میں نے باقی جو بھی کسی قسم کے آپ کے سوال ہیں تو جو وڈس ایپ کا نمبر ہے کسی پہ آپ پھر پوچھ سکتے ہیں چلیں جی جس قسم کے بھی آپ کے سوال ہوتے ہیں کسی وڈس ایپ پہ آپ پوچھیں پھر خدا حافظ